ہم خبر دیں کہ سپریم کورٹ میں خیبر پختونخواہ کے سرکاری ملازمین کی مستقلی کیس کی سمات پشاور ہائی کورٹ کا ملازمین کی ریگولائزیشن کا فیصلہ کل ادم قرار چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا پشاور ہائی کورٹ نے بہتر محکموں کے ملازمین کی مستقلی کا فیصلہ دیا تھا جس کے بعد خیبر پختونخواہ حکومت نے ہائی کورٹ کا فیصلہ عدالت عثمہ میں چیلنج کیا تھا آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ فیصلہ عدالت عثمہ میں چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں خیبر پختونخواہ کے سرکاری ملازمین کی مستقلی کیس کی سمات ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ کا ملازمین کی ریگولائزیشن کا فیصلہ کل ادم قرار دیا گیا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا پشاور ہائی کورٹ نے بہتر محکموں کے ملازمین کی مستقلی کا فیصلہ دیا تھا تعلیمی ادارے کب کھلیں گے فیصلہ چند لہوں بعد ہوگا انسی او سی کا اجلاس وزیر تعلیم شفقت محمود کی صدارت میں جاری اجلاس میں تمام صوبوں کے وزرائے صحت اور تعلیم بی شرکت اجلاس میں علماء کرام کی مشاورت سے رمضان المبارک کے ایسو پیس کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں علماء کرام کی مشاورت سے رمضان المبارک کے مطابق ایسو پیس کے بارے میں جائزہ لیا جائے گا تعلیمی ادارے کب کھلیں گے فیصلہ چند لمحوں بعد ان سی او سی کا اجلاس وزیر تعلیم شفقت محمود کی صدات میں جاری اجلاس میں تمام صوبوں کے وزراء صحت اور تعلیم کی بھی شرکت اجلاس میں علماء کرام کی مشاورت سے رمضان المبارک کی ایس او پیس کا جائزہ لیا جائے گا دوسری جانب برسد عمر کہتے ہیں کہ سخت پابندیوں کے اثرات دکھائی دینے لگے کرونا کیسز کی شرح کم ہونے لگی ایس او پیس پر عمل درامت کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں اصد عمر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ شہری ایس او پیس پر عمل کریں شہری ایس او پیس پر عمل کریں آپ کو بتا رہیں کہ اصد عمر کہتے ہیں سخت پابندیوں کے اثرات دکھائی دینے لگے ہیں کرونا کیسز کی شرح کم ہونے لگی ہے ایس او پیس پر عمل درامت کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں اسد اومر نے اپنے ٹویٹ میں کہا شہری ایسو پیز پر عمل کریں ناظرین کرونا ہوا بے قابو تمام ایسو پیز اور پابندی آوام کی لاپروہی سے بے اثر ہو گئی کرونا چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سو تین انسانی زندگیاں نگل گیا امواد چودہ ہزار نو سو چوبیس تک جا پہنچی مزید تین ہزار نو سو تریپن افراد میں وائرس کی تشکیص چھ لاکھ چھانوے ہزار ایک سو چوراسی افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں کرونا سے مزید ایک سو تین افراد انتقال کر چکے ہیں پنجاب میں چھ ہزار چھ سو پچھتر سن میں چار ہزار پانچ سو دز سکیبر پختونخواہ میں دوہزار چار سو انتر بلوچستان میں دو سو گیارہ گلگٹ بلتستان میں ایک سو تین آزاد کشویر میں تین سو بہتر اور اسلام آباد میں پانچ سو چوراسی امواد ہو چکی ہیں دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد اٹھائیس لاکھ چوہتر ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد تینہ کروڑ پچیس لاکھ تک جواب پہنچی دس کروڑ ستر لاکھ مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں موسی کرونا وائرس کے بار چاری ہیں امریکہ میں پانچ لاکھ ستر ہزار پرازیل میں تین لاکھ چونتیس ہزار بھارت میں ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار میکسکو میں دو لاکھ چار ہزار چار سو روس میں ایک لاکھ سات سو ستارہ فرانس میں چھانوے ہزار آر سو پچھتر برطانیہ میں ایک لاکھ چھبیس ہزار آر سو باسٹھ اور سعودی آرپ میں چھہ ہزار سات سو چار امواد ہو چکی ہیں کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والے ہی امرہ ادا کر سکیں گے سعودی وزارت حج اور امرہ نے امرہ ظاہرین کے لیے نئی شرائط کا اعلان کر دیا جاری علامیہ کے مطابق شرائط و زوابط کا اطلاق یکم رمضان سے ہوگا حرم شریف اور مسجد نوی میں کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والے ہی جا سکیں گے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والے ہر مین میں امرہ زیارات اور نمازیں ادا کر سکیں گے سعودی وزارت حج کے مطابق امرہ زیارات اور نمازوں کی ادائیگی کی اجازت نامے مکررہ ایپس کے ذریعے ہی چاری کیے جائیں گے نمازی مکررہ ایپس کی مدد سے مرضی کی تاریخ اور وقت کا تعیون کر سکیں گے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں پاکستان میں سیاحت اور سکی ریزورٹس کے مقامات کا جائزہ لے رہے ہیں پہلی بار موسم سرما میں دیو سائی میدان کو سکینگ کے ذریعہ بور کیا جائے گا وزیر آزم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں دیو سائی میدان کی خوبصورت تصاویر بھی شیئر کر دی ہیں وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کل ہوگا اجلاس میں مردم شماری کے نتائج کے نوٹیفکیشنز کا معاملہ زیر خور آئے گا اجلاس میں اٹھارویں ترمیم کے بعد ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا معاملہ زیر بحث آئے گا اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے آلہ اور وفاقی وزیر بھی شرکت کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر آلہ اور وفاقی وزیر بھی شرکت کریں گے وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کل ہوگا اجلاس میں مردم شماری کے نتائج کے نوٹیفکیشنز کا معاملہ زیر خور آئے گا اجلاس میں اٹھارویں ترمیم کے بعد ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا معاملہ زیر بحث آئے گا اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے آلہ اور وفاقی وزیر شرکت کریں گے ادھر شاہد کا کان عباسی کہتے ہیں کسی کو شوکوز نہیں بھیجا صرف وزاہت طلب گئی ہے ویپلز پارٹی نے اتحاد کا فیصلہ نظرانداز کیا جواب تو دینا پڑے گا وزاہت پر عدعمل دینے کی کیا ضرورت ہے لکھ دیں کہ کوئی غلط کام نہیں کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاکان عباسی نے کہا حکومت چیرمین نیب کو بلیک میل کر رہی ہے الٹے سیدھے کام کرائے جاتے ہیں بڑے بڑے سکینڈلز ان کو نظر نہیں آتے نیب کا ملکی سیاست کو تباہ کرنے کا کام جاری ہے آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ ایسان اقبال کہتے ہیں گلگت بلتستان میں پھر دہشت گردی اس سر اٹھا رہی ہے لیگی دور میں گلگت بلتستان کی عوام کو امن ملا تھا اور لا قانونیت کا کلا کما کر دیا گیا تھا اپنے ایک بیان میں ایسان اقبال نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ حکومت کی توجہ عوام کی بجائے صرف اپوزیشن پر ہی مائل ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسان اقبال کہتے ہیں گلگت بلتستان میں پھر دہشت گردی اس سر اٹھا رہی ہے لیگی دور میں گلگت بلتستان کے عوام کو امن ملا رہا تھا اور لا قانونیت کا کلا کما کر دیا گیا تھا اپنے ایک بیان میں ایسان اقبال نے کہا حکومت کے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ حکومت کی توجہ عوام کی بجائے صرف اپوزیشن پر ہی ہے چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال نے افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ بدانوانی کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں دکھ نہ کر دیں چیرمن نیب کی زیرستدارت اچلاس میں جسٹس ریٹائر جعوید اقبال نے کہا نیب ملک کو قانون کے مطابق کرپشن فری بنانے کے لیے پرعظم ہے افسران بدانوانی کے خاتمے کو قومی فرض سمجھ کر ادا کر رہی ہیں احتساب عدالتوں میں نیب کے مقدمات میں مچموعی سزا کی شرعہ 78 فیصد ہے قومی احتساب بیورو نے گزشتہ تین برسوں کے دوران بدانوان اناثر سے 487 عرب وصول کر کے قومی خزانہ میں جمع کرائے ہیں اور ابھی آپ کو افسوسناک خبر دیں کہ لاہور میں گھر میں گیس برنے سے دھماکہ ہوا ہے جہاں باق ہونے والے بچوں کی تعداد پانچ ہو چکی ہے گیارہ افراد زخمی ہیں برکی میں گھر میں لیکج سے گیس میں گھر میں گیس بر گئی جس کے بعد دھماکہ ہوا ماچیس چلاتے ہی یہ دھماکہ ہوا اور مکان منحدم ہو گیا زخمیوں کو اسپطال منتقل کر دیا گیا وزیرالہ بزدار کا حلاقتوں پر اظہار افسوس ریپورٹ طلب کر لی گئی جی وزیرالہ بزدار کا حلاقتوں پر اظہار افسوس ریپورٹ طلب کر لی گئی ہے واقعی آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں گھر میں گیس برنے سے دھماکہ ہوا جہاں باق ہونے والے بچوں کی تعداد پانچ ہو گئی گیارہ افراد زخمی برکی میں گھر میں لیکج سے گھر میں گیس بر گئی ماچیس چلاتے ہی دھماکہ ہوا اور مکان منحدم ہو گیا زخمیوں کو اسپطال منتقل کر دیا گیا وزیرالہ پنجاب عثمان وزدار کا حلاقتوں پر اظہار افسوس ریپورٹ طلب کر لی گئی تو دوسری جانب وزیرالہ پنجاب چینی مہنگی دامو فروخت کرنے والوں کے خلاف سرگرم لاہور سمیت تمام ڈویزن میں وزراء کو چینی کے نرک مونیٹرنگ کرنے کا ٹاسک دے دیا مطالقہ محکموں کو چینی کے سٹاک سے مطالق روزانہ ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایات کی گئی کہا کسی کو غریب عوام کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی عام آدمی کی حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داریوں میں شامل ہے وزیرالہ پنجاب چینی مہنگی دامو فروخت کرنے والوں کے خلاف سرگرم لاہور سمیت تمام ڈویزن میں وزراء کو چینی کے نرک مونیٹرنگ کرنے کا ٹاسک دے دیا مطالقہ محکموں کو چینی کے سٹاک سے مطالق روزانہ ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی کہا کسی کو غریب عوام کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے عام آدمی کے حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے بریک کے بعد آپ کو اگاہ کریں پشابر میں بی آرٹی منصوبے کی بس میں مسافر کی آگ بھجانے والے آلی کی سیچیڑ خانی پر افراد تفریح مچ گئی بی آرٹی گل بہار سٹیشن کے قریب بس میں ایک مسافر نے آگ بھجانے والے آلے سیچیڑ خانی کی جس پر آلات چل پڑا اور بس میں افراد تفریح مچ گئی اس دوران مسافر شیشے توڑ کر باہر نکلے تاہم کسی بھی مسافر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ترجمان بی آرٹی نے مسافروں سے اپیل کی کہ بس میں موجود حفاظتی اور ضروری آلات کو بلکل مت چھیڑیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور روس میں تعلقات میں مزید بہتری کی کاوشیں روسی وزیر خارجہ آج اسلام آباد پہنچے گے روسی وزیر خارجہ وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقاتیں کریں گے پاکستان اور روس کے وفود بھی ملاقات میں شامل ہوں گے پاکستان اور روس کے وفود بھی اس ملاقات میں شامل ہوں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور روس میں تعلقات میں مزید بہتری کی کاوشیں جاری ہیں روسی وزیر خارجہ آج اسلام آباد پہنچیں گے روسی وزیر خارجہ وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر چاوید باجوا سے ملاقاتیں کریں گے ادھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں روس خطے کا انتہائی اہم ملک ہے اسلام آباد اور ماسکو کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے اپنے ایک پیان میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور روس مل کر افغان امن عمل پر کردار ادا کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ خطے میں تعاون کا ارادہ رکھتے ہیں نورت ساؤت کیس پائپ لائن منصوبے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ روس کے درینہ تعلقات ہیں روس بھارت کو افغانستان میں قیام امن کے لیے مصبت کردار ادا کرنے پر امادہ کر سکتا ہے وفاقی کابینہ میں ردو بدل چند روز کے لیے موخر وزیراعظم عمران خان چند روز بعد کابینہ میں ردو بدل کا فیصلہ کریں گے وزیراعظم نے ساتھیوں سے مشابرت مکمل کر لی کارکردگی نہ دکھانے والے وزراء کو تبدیل کیا جائے گا فخر امام عمر ایوب شبلی فراز اور غلام سرور خان کی وزارتیں تبدیل ہونے کا امکان ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ میں ردو بدل چند روز کے لیے موخر کر دی گئی ہے وزیراعظم عمران خان چند روز بعد کابینہ میں ردو بدل کا فیصلہ کریں گے وزیراعظم نے ساتھیوں سے مشابرت کر لی کارکردگی نہ دکھانے والے وزراء کو تبدیل کیا جائے گا فخر امام عمر ایوب شبلی فراز اور غلام سرور خان کی وزارتیں تبدیل ہونے کا امکان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ فیوچر سیلز کا سٹے بازی سے کوئی تعلق نہیں بہتان بازی کا سلسلہ بند کیا جائے ٹویٹ پر جاری بیان میں جہانگیر ترین نے کہا معمول کی کاروباری سرگرمیوں میں مستقبل کے لیے مالی تحفظ کیا جاتا ہے دنیا بھر میں کاروبار کے لیے فیوچر سیلز کا ایک معمول کا طریقہ ایک کار ہے جی ڈی وی کے خاتوں میں تمام طرح کی سیلز پوری طرح ڈیکلیئر ہیں اب آپ کو بتائیں گے قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے ذرعی مصنوعات میں وفاقی وزیر حبابازی غلام سرور خان اپنی ہی حکومت پر برس پڑے غلام سرور خان نے کہا کہ کابینہ میں بیٹھ کر بیبس ہوں وہاں بھی ہماری بات سنی نہیں جاتی کابینا میں بسنس مین کی بات سنی جاتی ہے اڑھائی تین سالوں میں زرائی سیکٹر کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکے حکومت نے انڈسٹری سرویسز سب کو ریلیف دیا مگر زراد کو نہ دیا ایمپورٹڈ گندم چوبیس سو روپے من پڑ رہی ہے اپنے کسانوں کو اٹھارہ سو دے رہے ہیں اتنا ظلم اپنے کسانوں کے ساتھ نہ کیا جائے سن نے جو ریٹ دو ہزار رکھا وہ حقیقت پر مبنی ہے گزشتہ سال ڈی اے پی اٹھائیس سو روپے تھی اس سال پانچ ہزار ہے خدا کا خوف کرو سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے حکومت بنجاب کے کسانوں کے بارے میں اقدامات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں سے برا سلوک کب ختم ہوگا حکومت کسانوں سے گندم نہیں خرید رہی تو پھر زلاوار پابندی کس بات کی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے کسان تنظیموں کے نمائندوں نے ملاقات کی چودری پرویز الہی نے کہا پچھلے سال بھی یوکرائن کے کسانوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہمارے کسان رل گئے تھے ملکی غزائی ضروریات کو پورا کرنے والے کسانوں سے برا سلوک آخر کب تک کسانوں کو باردانہ نہیں دیا جا رہا تو پھر زلاوار باردانے پر پابندی کا کیا مقصد ہے چودری پرویز الہی نے کہا بہاولپور ملتان جنوبی پنجاب سمیت تمام ازلا میں کاشتکار پریشان ہے سندھ حکومت اپنے کسانوں سے گندم دو ہزار روپے میں خرید رہی ہے اور پنجاب کا کسان تحال پریشان ہے ناظرین مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کی طبیعت پھر خراب ہو گئی گلے میں درد کی شدت بڑھ گئی مریم نواز کی طبیعت پھر بگڑ گئی ہے ان کا گلے کا انفیکشن بڑھ گیا ڈاکٹروں نے مریم نواز کا کرونا ٹیسٹ تجویز کیا ہے لیگی رہنما نے ڈاکٹروں کے کہنے پر کرونا ٹیسٹ کروا لیا اور ریپورٹ کا انتظار ہے لیگی رہنما عطاولہ تارڑ کا کہنا ہے کہ مریم نواز صحت بہتر ہونے پر ہی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں گی مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز چند روز سے علیل ہیں اور انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں منصوف کر دی ہوئی ہیں دوسری چھانیب یوسف رزا گلانی کہتے ہیں پی ڈی ایم کے تعاون سے سینیٹ الیکشن لڑا عوام کی ترجمانی فرائز میں شامل ہیں عوامی مفاد کے لیے آئے ہیں سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر یوسف رزا گلانی نے کہا ہمارا مقصد عوام کو ریلیت دینا ہے اور اس مقصد کے لیے ہم سب ایک ہیں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے اور کبھی مشکل ہوئی تو حکومت کی جانم سے بھی بولیں گے پبلک کے لیے پبلک انٹریسٹ کے لیے آئے ہیں اس لیے ہمیں جو عوام کی جو منگیں ہیں جو ان کی ترجمانی ہیں وہ کرنا ہمارے فرائز میں شامل ہے اور دوسرا اختلاف رائے جمہوریت ہے اس میں قطن ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ کسی نے آپ کے بارے میں یہ کہا کسی نے آپ کے بارے میں یہ کہا مقصد تو اچیو جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم سب ایک ہیں اور اس عوام کے تقدس کے لیے اس کی ڈگنیٹی کے لیے مسلم لیک نون کے رکن قومی اسمبلی رانہ تنویر حسین کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم ایک ایجنڈے پر مپنی ہے اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے علیدہ نہیں ہو سکتی لیکن پیپلز پارٹی ساتھ نہ بھی چلے تو بھی پی ڈی ایم مصبوط رہے گی رانہ تنویر نے ایک بیان میں کہا کہ انے سیونٹی فائیو ڈسکا میں کوئی مقابلہ نہیں لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے انشاءاللہ ڈسکا الیکشن میں نون لیک واضح برتری حاصل کرے گی رانہ تنویر حسین کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد پی ڈی ایم تحریکے چلائے گی پیپلز پارٹی نے سینٹ الیکشن میں ایسا عمل کیا جس سے خرچات پیدا ہوئے لیکن پیپلز پارٹی ساتھ نہ بھی چلے تو پی ڈی ایم مضبوط رہے گی تو دوسری جانب معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس آشک آوان کہتی ہیں سینٹ فلور اور پیپلز پارٹی اور نون لیک کی راہیں جدا ہو گئیں پی ڈی ایم کو مصنوعی سانس پر زندہ رکھنے کی کوششیں جاری ہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس آشک آوان نے کہا پوری قوم کرونا وائرس کے خلاف لڑ رہی ہے پنجاب حکومت ڈیڑھ آرہ روپے کی ویکسین خریدے گی کرونا کے اس وبا کے خلاف وار فوٹنگ پہ لڑ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان مزدار کی قیادت میں پنجاب بھر میں ہم نے ایک سو ستائیس سینٹر جو ہیں ان کو آپریشنل کیا ہوا ہے ان ویکسینیشن سینٹر کے اندر ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ جو سینئر سیٹیزنز ہیں وہ جب ویکسینیشن کے لیے آئے تو ان کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اب تک جو ہے وہ پونے پانچ لاکھ کے قریب جو ہے پنجاب بھر میں ہم اپنے شہریوں کو ویکسینیشن کر چکے ہیں وزیر اعلیٰ عثمان مزدار کی قیادت میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک ان سی او سی کی ترجیحات کے مطابق فراہم کردہ ویکسینیشن آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سینیٹ اجلاس میں حکومت ارکان کی مخالفت کے باوجود شہریوں کو کرونا ویکسین مفت فراہم کرنے کی قرارداد منصور کر لی گئی ہے شہریوں کو کرونا ویکسین کی مفت فراہمی سے متعلق قرارداد کے حق میں تینتالیس اور مخالفت میں اکتیس ووٹ آئے قرارداد سینیٹر کامران مرتضی نے پیش کی وزیر مملکت علی محمد کا کہنا ہے کہ ایک شرط پر اس کی حمایت کریں گے کہ اس بیماری پر سیاست نہ کی جائے حکومت رات دن اس بیماری کے خلاف اقتماد کر رہی ہے ماضی کی حکومتوں نے ہمیں کون سی سویڈن اور ڈینمارک والی صورتحال دی تھی قائدہ حزب اقتلاف یوسف رضا گلانی کا کہنا تھا کہ کرونا سے ملکہ وزیر آزم بھی محفوظ نہیں رہ سکا غریب آدمی کرونا ویکسینیشن کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا کرونا ویکسین فری کر دی جائے یا مارکٹ ریٹ پر دی جائے پاکستان میں نوجوانوں کی ویکسینیشن مرحلہ وار شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے معاملے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت عمل اقدامات کر رہی ہے آئندہ مہ ملک کی زیادہ سے زیادہ آبادی کو ویکسین کے عمل سے گزارا جائے گا ویکسین کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے مساجد کے حوالے سے ایسو پیز تیہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے صدر مملکت کی زیر صدارت رمضان المبارک میں ایسو پیز کے نفاز کے حوالے سے علماء سے مشابرت اجلاس ہوا صدر مملکت نے بزریا ویڈیو لنک اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں وفاقی بزرہ صوبائے گورنرز اور ملک بھر کے مختلف مقاطبے فکر سے تعلق رکھنے والے علماء نے شرکت کی صدر مملکت نے مشکل صورتحال میں علماء کرام کی تعاون پر ان کے کردار کی تعریف کی اور کہا کہ علماء اور مشایخ رمضان المبارک میں ایسو پیز کے نفاز کے لیے قائدانہ کردار ادا کریں کرونا سے بچاؤ کے لیے خود بھی ویکسن لگ پائیں اور لوگوں کو بھی ترخیب دیں صدر مملکت نے کہا کہ رمضان میں علماء کے اتفاق رائے سے تیار کرداب 20 نکاتی علام یا تمام مساجد میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے عوام کرونا سے نجات کے لیے رمضان کے پہلے جمعہ المبارک کو نماز استغفار ادا کریں سائد غنی نے سندھ میں کرونا کی صورتحال بگڑنے کے خطرات سے خبردار کر دیا کہتے ہیں صحیح اقدام نہیں کیے گئے تو خرشہ ہے سندھ میں بھی صورتحال خراب ہو سکتی ہے سندھ میں پنجاب اور خیبرپکتوں خواہ والے حالات نہیں پنجاب اور خیبرپکتوں خواہ میں بینل سبائی ٹرانسپورٹ ٹرین اور ہوای سپر بند کیا جائے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر عمل درامت کرنا سب کے لیے ضروری ہے ان کو کرنا پڑے گا اگر نہیں کریں گے تو فیزائر ایڈیسٹیشن جو ہے وہ کام کرتی ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں بائی فورس ہی ساری چیزیں کریں گے اب جو فیصلہ ہوا ہے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی پرائیوٹی سکولوں کے خلاف نہیں ہیں میں تو شاید واحد مینسٹر ہوں جو پچھلی مرتبہ جب سکول بند تھے تو والدین سے یہ ڈیمائنڈ کرتا رہا ریکوست کرتا رہا کہ اسکولوں کے فیساب ضرور دیں باقی جگہوں سے تو مجھے کئی سے آواز نہیں آئی تو مجھے اندازہ ہے کہ اگر پرائیوٹی سکول بند ہوتے ہیں یا ان کی تعداد کم ہوتی ہے بچوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو اوورال جو ہمارا ایڈوکیشن کا جو سیکٹر ہے وہ اسے متاثر ہوتا ہے تو اس بات کو ہم سمجھتے ہیں لیکن اب صورتیار اگر ایسی پیدا ہو جائے کہ لوگوں کی صحیح کا ایشو ہو اور مائرین آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بند کر دیں تو میں یا حکومت حسن یہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ مائرین کرائے کو ایک طرف رکھے اور اسکول کے جو مالکان ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لیں لیکن مجھے سچی بات ہے یہ بات ولی عجیب سی لگتی ہے کوئی کہتا جی نینی کلاس میں کر رہا نہیں جائے گا دسمی میں نہیں جائے گا تھوڑا سا چیزوں کو سمجھ لے کی ضرورت ہے جو یہ منطق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جو لوگ دیتے ہیں کہ یہ آنی جائے گا تو اس کا حل تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نہ نکلیں میں اپنے گھر سے نہ نکلوں ہر آدمی گھر میں کہہ دو کہ بیٹھیا ختم ہو جائے گی بات لیکن آپ نہیں کر سکتے تو آپ کیلپولیٹیو سٹیپس لیتے ہیں کہ اس سپائک کو زیادہ تری سے پھیلے نہ دیں اس کے لیے آپ کرتے ہیں کہ یہ ایک سکول کے اندر مثال کے طور پر دس ہی جماعت کا سکول ہے اس میں سو بچے پڑھتے ہیں اگر آپ آٹھ کلاسیں سسپینٹ کر دیں گے تو بیس رہ جائیں گے اب بیس کے لیے وہ جگہ اتنی ہوتی ہے کہ آپ آسانی سے اس کو ایس او پیس کو فالو کرنی چیزوں کو چلا سکتے ہیں تو کوشش یہ ہے تو دوسری جانب امیر جماعت اسلامی اس راج الحق کا کہنا ہے کہ عوام کا جینا مشکل ہو گیا لیکن وزیر آزم قوم کو نہ گھبرانے کی تسلیہ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت نے ملک میں مہنگائی کی سونامی کی زد میں ہے رمضان کے قریب آتے ہی زخیر اندوزوں نے عوام کا خون نچوڑنا شروع کر دیا ہے ملک کو سو دن میں ٹھیک کرنے کے وعدے گیارہ سو دن کے بعد بھی پورے نہیں ہوئے مہنگائی کی شرح میں اضافہ حکومت کی ناکام پولیسیوں کا مبولتات ثبوت ہے یوٹیلٹی سٹورز پر مہنگی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں سٹیٹ بینک آرڈیننس کے بارے میں ہم نے آٹھ اپریل کو اسلام آباد میں گول میز قومی کانفرنس بلائی ہے حکومت نے فیصلہ واپس نہ لیا تو گو آئی ایم ایف گو تحریک کا آغاز کر دیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ لاہور کے تھانہ نوہ کورٹ کے علاقے میں نشے میں دوت نوجوان کی فائرنگ چار افراد جانبھاک ہو گئے ملزم آئس کے نشے کا عادی ہے گھر والے آن لائن گیم کھیلنے سے روکتے تھے آن لائن گیم کھیلنے سے منع کرنے پر نوجوان نے فائرنگ کر کے بہن بھائی بھائی اور راہکیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا فائرنگ کے واقعے میں دو افراد زخمی بھی ہو گئے پولیس کے مطابق ملزم آن لائن گیم کھیلنے کا شوقین تھا ملزم کے گھر والے اسے کھیلنے سے روکتے تھے ملزم بلال کے ذہن پر گیم کا جنون سوا تھا ملزم آن لائن گیم کھیلنے سے موسیقا 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 موسیقا